پیسہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم میں سے ادھکتر لوگ دن رات لگے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں جیدہ سے جیدہ پیسے کمانے کی جیدہ سے جیدہ پیسے بچانے کی تاکہ اپنی لائف کو بہتر بنا سکیں یہاں تک تو سب ٹھیک ہے لیکن آج کے وقت ادھکتر لوگوں نے کچھ ایسی عادتیں پال لیں ہیں جو کی پیسے کی بربادی کرواتی ہیں اور آپ اپنی کھون پسینے کی کمائی کو کھوتے رہتے ہیں یہاں میں آپ کو آپ کی مدد کے لیے پیسے کو برباد کرنے والی ان چھے عادتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں اور میں یہی چاہوں گا کہ آپ کو ان عادتوں کو وقت رہتے بدل لینا چاہیے بات کریں ان منی ویسٹنگ حیبٹس کی تو ان میں پہلی عادت ہے ہر تھوڑی دن میں نیا اور مہنگا فون خریدنا میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک برانڈ کا فون احتمال کرتے ہیں اور اگلے کچھ مہینوں میں اسی برانڈ کا اگلا برجن آتے ہی نیا فون خرید لیتے ہیں اور ان سے پوچھو نیا کیوں خریدا تو کہتے ہیں کیامرا اچھا ہے پروسیسر تیج ہے لکس بہتر ہے اور ایسی ہی جانے کتنی باتے یقین جانئے دوستو یہ پیسے کی بہت بڑی بربادی ہے اور میں آپ کو اس بربادی سے دور رہنے کی سلاح دوں گا دیکھیں دوستو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آپ کو ہر کچھ مہینے میں فون بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فون کمپنیز آپ کو ہر بار کچھ نیا دینے کا وعدہ کرتی ہیں تاکہ ان کی بکری ہو سکے لیکن آپ فون خریدنے سے پہلے اگر خود سے سوال کریں گے کیا آپ کو اس نئے فون کی ضرورت ہے تو آپ پائیں گے کہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں اور یہ بات میں آپ کو ثابت کر کے بتا دیتا ہوں اگر آپ Jerry Rick Everything کے Jack Nelson کے فون کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ آج بھی دو سال پرانا فون استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ ہر ہفتے ایک یا دو لیٹس پون پر سکریچ بھن اور جانے کتنے ٹیسٹ کرتے ہیں Jack Nelson کے لیے نیا فون استعمال کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ انہیں نئے فون کی ضرورت نہیں ہے اور یہی بات آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیا موڈل ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا اگر آپ نے اسے ایک عادت کو بدل لیا تو آپ اپنے بہت سے پیسے برباد کرنے سے بج جائیں گے تو کوشش کریے اسے بدلنے کی اپنانے کی دوسری money wasting habit ہے صرف مہنگے branded کپڑوں پر پیسے خرچ کرنا میں آپ سے بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ branded کپڑے مت پہنیے یا اچھے quality کے کپڑے مت خریدیے in fact میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اچھے کپڑے خریدیے لیکن کپڑے خریدتے ہوئے brand کو نہیں quality کو دیکھئے cost کو نہیں comfort کو دیکھئے fitting کو دیکھئے آپ اپنے looks کو دیکھئے اور جس کپڑے میں آپ کو یہ سب مل جائے اسے خریدیے صرف brand والے کپڑے کو مت خریدیے لیکن ادھکتر لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف مہنگے branded کپڑے خریدتے ہیں تاکہ ان کا وٹ پڑے ان کا status بڑے اور اس وجہ سے ان کی جے پر ویٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنا نقصان کرتے رہتے ہیں وہ تو الگ ہے ہی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی اشادت کو بدل لیجئے اور کپڑوں کے brand نہیں quality, comfort, fitting اور looks پر focus کریے تاکہ آپ اچھے بھی لگیں اور پیسے بھی برباد نہ ہوں تیجری money wasting habit ہے مہنگے مہنگے restaurant میں کھانا کھانے جانا پچھلے کچھ سالوں میں بھارت میں ایک نیا trend شروع ہوا ہے کہ بھائی ہم تو مہنگے restaurant میں کھانا کھانے جائیں گے وہاں ہر ڈش کا photo کچھیں گے selfie لیں گے اور اس کو instagram, facebook یا whatsapp پر post کریں گے اور اس کے بعد ہی کھانا کھائیں گے بھلے ہی وہ کھانا تب تک تھنڈا کیوں نہ ہو گیا ہو اور اس کا سواد ختم کیوں نہ ہو گیا ہو آپ اس restaurant کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کھانا کھایا یا photo کھیچی اگر آپ نے order کیا ہے آپ کو کھانا time پر ملا ہے تو آپ کو پیسے تو دینے ہی ہوں گے مطلب آپ کو اپنی جیب سے خرچ کرنا ہوگا یقین جانئے دوستو اگر آپ میں یہ عادت ہے تو آپ کو بہت بڑا نقصان کرواتی ہے اور میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ آپ کو اس عادت سے دوری بنا لینا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باہر کھانا کھانے جائیں تو بلکل جائیے لیکن مہنگی نہیں اچھی جگہ پر جائیے اور وہاں جا کر نہ ہی facebook پر چیک ان کریے نہ ہی instagram پر کوئی story ڈالیے نہ ہی whatsapp پر status ڈالیے اور نہ ہی اپنے کھانے کے photo نکالیے آپ وہاں کھانا کھائیے اپنے time کو enjoy کریے اور گھر آ جائیے یقین جانئے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ بہت چارا پیسہ بچا سکتے ہیں اور خود کی life میں سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں پیسے برباد کرنے والی جو چوتھی عادت ہے وہ ہے نقلی جولری اور item پر پیسے خرچ کرنا اگر آپ ایک مہلا ہے اور آپ نقلی جولری خریدتی ہیں تو یقین جانئے یہ پیسے کی بہت بڑی بربادی ہے کیونکہ آپ کو اس نقلی جولری سے ایک روپے کا بھی return نہیں ملے گا اگر آپ ایک پروش ہیں اور آپ نقلی رولیک یڑی نقلی ریبن کے چشمے یا ایسے ہی دوکھرے object خریدتے رہتے ہیں تاکہ آپ cool دیکھیں تو آپ بہت بڑی مرکتہ کر رہے ہیں ان نقلی چیزوں کو خریدنے کے لیے بھی آپ اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن آپ کو جو ملتا ہے وہ نقلی ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ ان نقلی branded سامانوں کو خریدنے کے بجائے بینہ brand کا سامان خرید لیں گے تو بھی آپ کو وہی quality ملے گی لیکن آپ کے پیسے بچ جائیں گے یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی سہتہ پر اچھا brand والا سامان خرید لیجیے جو آپ کو بہتر quality دے سکے لیکن اس کی قیمت کم ہو اس طرح سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے تو کوشش کریے اسے بھی اپنی عادت بنانے کی رشتے داروں کو کرج دینا وہ پانچویں عادت ہے جو آپ کے پیسے کی بربادی کرواتی ہے خیر یہ عادت تو صرف modern نہیں ہے لیکن اس ایک عادت کی وجہ سے بھی آپ اپنے پیسے کو بہت زیادہ برباد کرتے ہیں یہ بات میں نے پہلے بھی کہیے اور پھر سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پریوار کے لوگوں کو اپنے رشتے داروں کو کرج دیتے ہیں تو یا تو آپ کو اس رشتے کو بھول جانا چاہیے یا پھر اپنے پیسے کو ایسا اس لئے یہ ہے کیونکہ بہت ہی کم رشتے دار ہوتے ہیں جو آپ کے پیسے آپ کو واپس دینے کی منشہ رکھتے ہیں کچھ اپوات کو چھوڑ دیا جائے تو جب آپ کسی رشتے دار سے اپنا ہی دیا ہوا کرج واپس مانگ لیتے ہیں تو وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں مانو آپ نے ان کی کڈنی گردہ اور ایک فیفڑا مانگ لیا ہو اور کئی بار تو وہ رشتے دار آپ کو اپنی فیملی کے واتس اپ گروپ میں آپ کے جرے یہ فارورڈ کی ہوئے جوک کا ریپلائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے پیسے دے دوں گا بھاگ تھوڑی سا رہا ہوں اور آپ منی منچ سوچتے ہیں کہ سب کے سامنے ایسے ہیمیلیٹ کرنا جیروری تھا گیا میری صلاح یہی ہے کہ آپ اپنے فیملی یا رشتے داروں کو کرج کبھی مت دیجئے تاکہ آپ کا وقت بھی برباد نہ ہو اور پیسے بھی برباد نہ ہو اس لسٹ میں پیسے برباد کرنے والی جو چھٹی عادت ہے وہ ہے موبائل ایپ سے کرج لینا ان دنوں آپ کو بہت چاری موبائل ایپ مل جائیں گی جو کہ صرف کچھ منٹس میں آپ کے کھاتے میں کچھ ہزار سے کچھ لاکھ تک کا کرج دے سکتی ہیں بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایپ آپ کو چار گناہ تک بیاج لگاتی ہیں آپ کے کرج کو بڑھاتی ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پاتے یہاں صرف کمفرٹ کے چکر میں آپ اپنے پیسے برباد کرتے ہیں اور اپنے اوپر کرج بڑھا لیتے ہیں اسی لیے جو آخری بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی کسی بھی موبائل ایپ کے جریعے ایک روپے کا بھی کرج مت لیجئے گا یقین جانیے اگر آپ یہ کرج لیتے ہیں تو آپ خود کو گڑھے میں دھکیل دیں گے تو پلیز ان کرجوں سے بلکل دور رہیے ہمیشہ دور رہیے اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چھے منی ویسٹنگ ہیبٹس آپ کو فالتو لگے لیکن اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو پائیں گے کہ میں ایک ایک بات سچی کہہ رہا ہوں اور یہ پریکٹیکل بھی ہے تو انت میں یہی کہوں گا کہ پیسے آپ کے ہیں لائف آپ کی ہے اور اگر آپ اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں تو پلیز ہر نئے فون کو مت خریدیے کپڑے برینڈڈ نہیں اچھے خریدیے ریشٹورنٹ میں دکھانے کے لیے نہیں کھانے کے لیے جائیے نکلی شامان پر پیسہ مت اڑائیے رشتے داروں سے کرج کا رشتہ مت بنائیے اور موبائل ایپ سے کبھی خود پر کوئی کرج نہ چڑھائیے اگر آپ نے ان چھے عادتوں کو بدل لیا تو آپ نہ کیونے اپنے پیسے بچا پائیں گے بلکہ آپ خود کو خوش بھی کر پائیں گے کیا ہے تو پلیچ سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے کوئی ویڈیو میں نہ کریں thank you very much